الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین وَلَاكِ بَقِرِ مُتَّقِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ خَاتَ وَالنَّبِيِّينَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَىٰ النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِمًا اللہم سَلِّعَلَىٰ سیدنا وَمَلَانَا محمدٍ وَالَى آلِ سَيِّدْنَا وَمَلَانَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكُ وَسَلِّمْ وَسَلُّوا عَلَىٰ تیر کی اتحاق مریعوں سے پڑیے سلام علیکہ یا رسول اللہ سلام علیکہ یا رسول اللہ دوستو بزرگو پیارے بچوں اللہ و تبارک اللہ کا کروڑا شکر کروڑا احسان رب کریم نے ہم سب کو اپنی اور اپنے حبیب رسول اللہ و سلام کی ذکرے پہر سب میں اور سننے کی صوفیت اجازہ فرمائی موبائلی سمال کرنا ہے موبائلی سمال کرنا ہے موبائلی سمال کرنا ہے لب کریم کا احسان عظیم ہے کہ اس نے اپنی اور اپنے حبیب علیہ السلام کے ذکر خیر کرنے اور سننے کی ہم سب کو توفیق ادا کرنے دعا کریں اللہ کریم زندگی میں ایسے لمحات ہمیں بار بار نصیف کرنے مبارک بات کے مستحق ہیں یہ دوست جنہوں نے آج بلیس حسین اور رومت محفل پاک کا اتمام کیا دعا کروں اللہ کریم ان کی سجائی اس محفل کو ان کے چراغاں کو اور ان کے پکائے ہوئے لنگر کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور آپ سب اب آپ جو بھی دور و نزدیک سے تشریف لے کر آئے ہیں میں سب اب آپ کو آج کے پروگرام کی شکت پر خوش شامدید کہتا ہوں دعا کروں اللہ کریم سب دوستوں کا آنا بیٹھنا اور سرچ کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آئے ہیں ایک مردہ جا کے بولا سبحان اللہ اللہ ایک مردہ وفر کو سبحان اللہ یہ اب کی جو سبحان اللہ کہی ہے پہلی سے بھی زیادہ کاری ضرب تھی ایک مردہ وفر کہیں سبحان اللہ اللہ رب کریم کا ذکر جو ہے نا یہ قلب و رون کو منور کر دیتا ہے بندہ انسان ہے نا خطا کا خطر ہے بعض بندہ غلطی ہیں ایسی کرتا ہے کہ وہ دانستان کا بیٹھتا ہے سوچے سمجھے اس سے غلطییں ہو جاتی ہیں گناہ ہوتے ہیں اور زیادہ اس سے غلطے سے جو خطائیں ہوتی ہیں نا وہ بغیر سوچے سمجھے ہو جاتی ہیں اس بندے پتہ ہی نہیں ہوتا ہے یہ میں غلطی کر رہا ہوں مگر بندے سے وہ کام ہو جاتا ہے اور اب آپ جب بندے سے خدا نہ خواستا غلطی اور گناہ واقع ہونا اس کا اثر قلب و روح بے پڑتا ہے یہ دل جو ہے نا دل یہ دل آزار کا بادشاہ ہے اور یہ پورے آزار پوری باڈی جو ہے نا یہ اس کی ریایہ ہے اور رسول اللہ السلام نے فرمایا لاؤ خشیہ قلب ہوں لاؤ خشیہ جوار ہوں فرمایا جس کا دلی رب کرین کے سامنے جھک جاتا ہے اس کے آزار اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے اللہ یہ دل جو ہے نا دل جس کو ہم گوشت کا ایک لو تھڑا تصبر کرتے ہیں اور آپ اس یہاں ہاتھ رکھیں اس کو چیک کریں یہ ڈھک 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 کرتا رہتا ہے ڈھڑکتا رہتا ہے ہم اس کو صرف وہ پمپنگ کا ایک آلہ سمجھتے ہیں یہ خاص آلہ ہے پتہ لگا نا کہ بندے کو ہارٹ اٹیک ہو گئے اور ہارٹ اٹیک ضروری نہیں ہے کہ بندے وہ ساٹھ سال کے بعد ستر سال کے بعد یا سو سال کے بعد ہو آپ کو اگر کبھی اتفاق ہونا دل کا وارڈ جا کر ہاسپیٹل میں ذرچہ کرنا مجھے کبھی جانے کا اتفاق ہوتا ہے کسی پیشنٹ کی آیادت کے لیے جاتا ہوں آپ یقین کریں کہ ہارٹ پیشنٹ میں چھے ماہ کا بچہ بھی ہارٹ پیشنٹ ہے سولہ سال کا ینگ بچہ بھی وہ ہارٹ کے وارڈ میں پڑھا ہے کہہ جی اس کے وار بند ہو گئے جس کو کیا ہوا ہے اس کے دل میں سراغ ہے دل اگر خدا نہ خاصتہ بیمار ہو جائے نا یقین جانو وہ پوری بارڈی پر اثر پڑ جاتا ہے بندے کی بیوٹی ختم ہو جاتی ہے سیس کی اٹریکشن ختم ہو جاتی ہے اور بندہ سمجھ جاتا ہے کہ اب مجھے کسی وقت بھی اگر دوسرا ہٹیک ہو گیا میں نہیں پچھ سکتا تو دل ایک خاص چیز ہے بارڈی کے اندر اور آقا کیا فرماتے ہیں فرمایا یہ جو دل ہے نا دل فرمایا یہ پوری بارڈی سسٹم کا بادشاہ ہے سکان اللہ کیا ہے بھلا؟ بھلا سکتا بھلا سکتا بھلا سکتا ایک خطر ملنہ آخری لاسٹ پرسن ہم بچوں کو باتیں بتانا بڑی مشکل ہے یہ منٹ میں گپیں لگا منٹیں جاں رہے ہیں چپس آلا سامنے کھڑا تھا چپس کھا دیا ہوا ہائے 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 تو سارے عمر کھانا نہیں رہنگا منٹ بعد پانی پھی منٹ بعد چاہ چڑھا پھر ایک کر یہ ذکر رسول کی بزم سجی ہے جتنا عدب کرو گے اپنی جھولیاں مرادوں سے بھر کے لے کے جاؤ گے سبحان اللہ گل سے بھول سبحان اللہ دل کیا ہے بھلا بادشاہ بادشاہ اور یہ پوری باڈی اس کی کیا ہے یہ اس کی رہایا ہے اور فرمایا کہ دل ٹھیک ہو جائے آزار ٹھیک ہو جاتے ہیں فرمایا دل بیمار ہو گیا آزار بیمار ہو گئے اور اگر دل ٹھیک ہو گیا آزار ٹھیک ہو گئے اور فرمایا جس کا دل اللہ کے سامنے چھک جاتا ہے اس کی آزار اللہ کے سامنے چھک جاتے ہیں آزار اللہ تمہیں بتا رہا تھا کہ جب بندہ اللہ اللہ کسی کو بھی گناہ ہر بندے کو اللہ گناہوں سے بچا لے تو آمین آمین جب بندہ گناہ کرتا ہے نا ٹھیک ہو جب بندہ جب بندہ گناہ کرتا ہے یا ہو جاتا ہے پھر بات سمجھنا دل تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس کے دل پہ ایک سیاہ نکتہ لگ جاتا ہے بندہ اگر توبہ کر لے تو وہ دل کی سیاہی دھل جاتی ہے اور اگر نہ کرے پھر دوبارہ گناہ کرتا ہے تو دل پر سیاہی کا ایک اور نکتہ لگ جاتا ہے نکتہ سمجھتے ہیں نا نکتہ لگ جاتا ہے اور پھر فرمایا اگر وہ بار بار گناہ کرتا رہے تو دل اس بندے کا بلکل سیاہ ہو جاتا ہے اور فرمایا جب دل بلکل سیاہ ہو جائے تو ایسا دل ہدایت قبول ہی کرتا اگر کوئی بندہ اس کو کہے کہ آؤ اللہ اللہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں یار اس کا میں کی پیل آپا کرا مول بھی بڑھے لگے ہیں میں رکی روڑ بھائی ہے آؤ یار جمعہ پڑھ کے آتے ہیں اور کہنے چھڑو یار میرے کوئی ٹیم کوئی نہیں ہے آپا کم کریے کہ جمعہ پڑھئیے یار آجا وقت نکال آکے جمعہ پڑھ لیتے ہیں وہ کہتا ہے کہ نا 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 میرے اوور ٹیم دا وقتیں میرے اوور ٹیم دا وقتیں میرے اوور ٹیم لان دے ہو اب وہ بندہ اوور ٹیم میں مصروف ہے حالانکہ اس نے سن رکھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجمعہ تو حج المساقین جمعہ مسکینوں کا حج ہے اور سن رکھا ہے الجمعہ تو حج الفقراء جمعہ فقیروں کا حج ہے سبحان اللہ فقیروں کا کیا ہے بھلا حج اللہ جتنا مجمع بیٹھا ہے نا چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں ہر بندے کا دل چاہتا ہے کہ میں حج کر لوں کرتا نہیں کرتا میں حج کر لوں پر جب بندہ گورنمنٹ سے پوچھتا ہے جی حج کی فیس کیا ہے تو وہ لاکھوں روپے بتاتے ہیں تو جب ہم لاکھوں سنتے ہیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ میں کیچن چلاوں کہ حج کروں بچوں کی فیسیں بھروں کہ حج کروں بیٹی کی شادی کروں کہ میں حج کروں اپنی شادی کروں کہ میں حج کروں مکان بناوں کہ حج کروں تو حج خواب ہو گیا ہے خواب ہو گیا ہے لیکن دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجمعہ تو حج المساکین جمعہ مسکینوں کا حج ہے الجمعہ تو حج الفقراء جمعہ فقیروں کا حج ہے تو تیرے میرے نبی نے فرما دیا میرے امتی نمازِ جمعہ پڑھنا تیرا کام ہے اور حجِ مقبول کا ثواب عطا فرما دینا ربِ جلی کا کام ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کتنا دکھی بات ہے اسی مجمع میں کافی دوست بیٹھیں جنہوں نے جمعہ نہیں بڑھا لیکن اگر آپ اس سے پوچھیں تو وہ کہتا ہے میرے حج کرنوں پڑا جی کردائے وہ جو مکہ اور مدینہ کا جو حج ہے عرفات کا جو حج ہے وہ کس نے بتایا وہ بھی تو ہمارے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم تو ہماری فیکٹری میں ایک بندے نے کام کرنے والے نے ہمیں کھا کہ آؤ یار جمعہ پڑھ کے آتے ہیں ہم نے کہا چھوڑ یار کیا جمعہ پڑھنا مجھے نہ ذرا اور ٹیم لگانے دیکھیں یار میرے جابر نے مجھے کہہ رکھا ہے آج چھوٹی تیری نہیں ہے تو سوری یار میں نہیں جا سکتا ہم نے سمجھا ہے اور ٹیم لگا رہا ہے اور پتہ لگائی ہے کسی اور کام کو مشغول ہوگی ہے اب ہم نے اپنے دوستوں کو کہا یار یہ اس کو میں نے کئی بار دعوت دی یار یہ نماز پہ نہیں آتا تو ریزن کیا ہے ریزن یہ ہے کہ اس کا دل سیاہ ہو گیا دل جب دل سیاہ ہو جاتا ہے تو وہ دل ہدایت قبول نہیں کرتا اب دوسری طرف دیکھیں ایک حج ہے مکت المکرمہ کا اور ایک اور حج میں نے ابھی بتایا وہ کون سا حج تھا بھلا بولو بولو جمعہ کا بولو میں تو ٹف کچھ نہیں کیا آپ سے جمعہ شریف کا ایک وہ حج ہے اچھا یہ حج بھی کرنے کے لیے آپ کو یہاں سے اس حج کے لیے مکتہ مکرمہ جانا ہے اور یہ جمعہ کے لیے آپ کو مسجد تک جانا ہے نماز جمعہ پڑھنے کے لیے ایک اور حج آپ کی نظر کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کیا کرو فرمایا والدین کے چیروں کو محبت بھری نظروں سے دیکھ لو تو مقبول حج کا ثواب ہے میرے بھائیوں میرے بزرگوں پیارے بچوں اس حج کے لیے بارہ سے پندرہ لاکھ روپے کا خرچ ہے جو وہاں حج کے لیے جاتے ہیں اللہ توفیق دے اور ضرور جانا دعا میں بھی کرتا ہوں ضرور حج کر کے آنا مگر یہ حاج ہے اس حاج پہ خرچہ ہی نہیں ہے اچھا یہ ہماری کوئی حیبٹ بن گئی ہے اگر ہمیں خرچ کر کے کچھ کرنا پڑے تو ہمیں اس چیز کی قدر ہوتی ہے اور جو چیز ہمیں مفتے میں مل جائے ہاں آئے 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 آپ میں سے دوست اگر میری ملاقات کے لیے ملتان شیف آتے سفر کر کے خرچ کر کے آتے نا تو آپ کو بڑا ہوتا کہ یار ہم وہاں ان کو ملنے جا رہے ہیں اور آپ میں سے جو دوست آتے رہتے ہیں ہمارے پاس ہزاروں کا رش ہوتا ہے ہاتھ ملانا مشکل ہوتا ہے خاص طور پر سلانہ پروگرام پر تو ہاتھ ملانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے تو وہ کہتا ہے اوے تم ملائے ہاتھ بابینال کہندہ سیتے نہیں ملا سکے میں ملائے ہی وہ بڑا خوش ہو کے بتاتا ہے کہ میرا دعالہ یہ ہے میں ہاتھ ملا کے آئے ہوں اور جو اس کی بستی میں آگئے تو منٹ بعد اٹھے چپ سکان چلیا ہے منٹ بعد اٹھے چاپ پین چلیا ہے کون کی ہویا ہے کہندہ سگرٹ دی بار چڑھئیے میں کو کاشل چھکیاں مزرہ جا آ اٹھک بیٹھک اٹھک بیٹھک اس لیے مفت میں جو مل گیا کھاتا گھر جو آگئے خرچ جو نہیں کرنا پڑا اس لیے وہ بات نہیں تو چونکہ یہ حج ماں باپ کے چیروں کو پیار بھری نظروں سے دیکھنا مقبول حج بھی مقبول حج کا ثواب ہے اور صحابی نے ارد کی یا رسول اللہ اگر ہم ایک دن میں سو مرتبہ والدین کے چیروں کو پیار بھری نظروں سے دیکھ لیں تو پھر کیا حکم ہے میری آقا نے فرمایا صحابی اللہ کی عزت کی قسم جو کوئی ایک دن میں سو مرتبہ والدین کے چیروں کو پیار بھری نظروں سے دیکھے رب کریم خوش ہو کر ایک دن میں سو سو مقبول حجوں کا ثوابتہ فرما دیتا پیارے بچوں میں اپنی بات کو روکھا اے مٹھا مٹھا اے اوہلاوے اے دولنا بیٹے کو کیا کیے نہ اللہ چوکچا کر کون حضور دی حدیث سنے دا بیٹا اچھا آپ کو سبحان اللہ اللہ آپ کو اندازہ نہیں آپ یقین کریں میں آج بہت تھکا ہوں میں نے سوچا یہ تھا کہ میں سوزادہ صاحب کو کڑا کیا میں نے کہا بیان کروا کے تو میرا پروگرام یہ تھا کہ میں اٹھ کے درود اسلام پڑھ کے دعا سیار کرتا ہوں کہ مجھ سے بیٹھا بھی نہیں جا رہا ہے مگر آپ یقین کریں اللہ شاہد ہے مجھے اچھا نہیں لگا میں نے کہا سرکار کو کیا مو دکھاؤں گا ان بچوں نے بڑی محنت کی ہے یہ بڑی مشکل سے انہوں نے سب اکٹھ کی ہے تو سرکار فرمائیں گے کہ انہیں ڈیوٹی کیوں نے دی تو میں کیا جواب ہوں گا اس لیے میں دروشری پڑھ کے بیٹھ گیا ہوں میں کہ ہون سرکار جانا تے گلنا جانا ایک طے میں مجھے ذراخر ہون سرکار escase port مجھے صلی اللہ سرکار آپ تعاقیteen ت الہمی بی Train اب بارے مجھے bone ترتکیر بدعا کیا امری سب احمد م جانapa سبحان اللہ ایسےãyا سبحی صاحب ہے اپ کے اس نارے میں میرے اندر نیا فیول ڈال لے ہیں والدین کے چیروں کو کس نظر سے دیکھیں ایک بلاو ہے کٹے بیجا ہونا ہوں کی کس نظر سے دیکھنا ہے بلا بولو نا آپ نے گاڑیوں رکشوں کے پیچھے لکھا ہوا پڑھتے ہوں گے دیکھ مگر سارا نا پتا ہے لیکن کوئی بندہ پیار سے ادھر دیکھو کوئی پیار سے دیکھتا ہے اس کو اس کو سمجھتے ہیں لکشمی کو لکشمی سمجھتے ہیں کیسے کو کوئی نوڈ کو پیار سے دیکھتے ہیں کوئی ڈالر کو پیار سے دیکھتے ہیں کوئی یورو کو پیار سے یہ کرنسی نیم ہے کوئی درہن کو پیار سے دیکھتا ہے تو کوئی ریال کو پیار سے دیکھتا ہے تو کوئی کیا نام ہے گولڈ کو پیار سے دیکھتا ہے تو کوئی ڈائمنڈ کو پیار سے دیکھتا ہے اس کو ہم اشارے میں یہ کہتے ہیں کوئی اس کو پیار سے دیکھتے ہیں اور کوئی اس کو پیار سے دیکھتا ہے آقنا رہے جارہ کافیت اور سنو اور کوئی ان کو پیار سے دیکھتا ہے یہ اپنی 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 سوچ ہے اپنی اپنی سوچ ہے سمجھا گئے ان کو پیار سے دیکھتا ہے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا فرمایا جو پیار سے دیکھنا ہو تو ماں کو دیکھ اور اپنے باپ کو دیکھ اگر تو لکشمی کو پیار سے دیکھے گا کوئی فائدہ نہیں اگر تو میرے تر دیکھنا اگر تو اس کو پیار سے دیکھے گا کہ تو بزار سے گزر رہا ہے تیری نظر پڑھ گئی ایک نظر پیارے بچوں غور سے سننا ایک نظر وہ ہے جو اچانک سے پڑھ گئی اچانک سے اور اس کے بعد جب دوسری بار دیکھا تو وہ اچانک کی نظر نہیں ہے وہ ہے پروگرام کی وہ ہے ارادے کی وہ ہے قصد کی تو جب وہ دوسری بار نظر سے دیکھتا ہے اس نظر کو دیکھنا وہ گناہ ہے پہلی جو پڑھ گئی تو وہ تو اچانک کی تھی وہ اس پہ پڑھے یا اس پہ پڑھے لیکن سنو فرمایا والدین کے چیروں کو پیار سے دیکھو مقبول حاج کا سواب اب صحابی نے دیکھا رحمت رسول جوش میں ہے ارد کی یا رسول اللہ ایک بات تو اشاق فرمائیں اگر میں ایک دن میں سو بار دیکھنا ایک دن میں ایک دن میں سو مرتبہ میرے پراہو تبیرو اور انہاں تھے ساڑھے کو ٹیم ہی کوئی نہیں ایک دن نے کیا تھے ہسی ماں پہ انہوں بیٹھنا ہے اور جڑے اوٹ ترسدی رہ گئے جنہاں تھے ماں پہ توڑ گئے کبراہ چلے گئے ایک دن میں اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم ایک دن میں سو مرتبہ پیار بری نظروں سے والدین کے چیروں کو دیکھ لیں میری آگا صاحب نے فرمائے صحابی اللہ کی عزت کی قسم جو کوئی ایک دن میں سو مرتبہ والدین کے چیروں کو پیار بری نظروں سے دیکھے رب کریم خوش ہو کر ایک ایک دن میں سو سو مقبول حجوں کا ثواب عدا فرما دے صحان اللہ میرے بھائیو میرے بزرگو پیارے بچو یہ تو صرف دیکھنا ہے یہ اس پہ خرصہ نہیں ہوا ہمارا اس پہ پیسے نہیں لگے پیسے نہیں لگے جو پیار سے دیکھیں مقبول حج کا سواب اور جو والدین کے لیے چیزیں لے کر آتا ہوگا موسم بدل گیا سردی آ رہی ہے اب ہمیں تیرے لیے یہ چادر لے کر آیا ہوں یہ جیکٹ لے کر آیا ہوں میرے ابو آپ پہن لو میری اممہ آپ پہن لو کبھی جوتا لیا کبھی گرم کپڑے لے کر آ موسم بدلہ موسم کے مطابق پھل لے کر آ رہا ہے ابا ابھی لے لو اممہ ابھی کھا لو کیا ہی خوب ہو کہ جس طرح ہم کوئی جو موسم کے مطابق پھل اترتا ہے ہم لائے اور اپنی بیوی کو لا کر دیا اور اسے کہا یہ میں تیرے لیے لائے ہوں ابو یہ جملے کیوں کہے تاکہ میری بیوی کے دل میں میری محبت اور بڑھ جائے اچھی بات ہے اچھی بات ہے کہنا چاہیے یہ میں تیرے لیے لائے ہوں تاکہ پیار اور بڑھ جائے ہاں ہائے کبھی ایسے ماں کو آ کر دے اممہ یہ میں تیرے لیے لائے ہوں ابو یہ میں آپ کے لیے لائے ہوں ان کے دل میں کتنی محبت بڑھتی ہوگی اور والدین کے دل میں جب محبت بڑھتی ہے ان کے دل میں بچوں کے لیے جب پیار آتا ہے اور پھر وہ جب وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں میرے نبی فرماتے ہیں دعا جمعین بعد میں کرتے ہیں اللہ کریم دعا کو قبولیت قضر جب پہلے عطا پہ اور فرمائے جو کوئی صبح صویرے اٹھے اور دعا کرو سارے اٹھا کریں دعا کرو دعا کرو اے سور انہوں نے بچے بچے ہمیں سوٹا ہے تو بچے بولے انہوں نے بیار سوٹا ہے اب انہوں نے بیار سوٹا ہے آپ کے عوال نہ ہے امچہ بولو سبان اللہ سبان اللہ پھر بولو سبان اللہ سبان اللہ فرمائے جو کوئی صبح اٹھ کے کیا کرے صبح صویرے اٹھا کرو جیڑا صبح اٹھ دا ہے نا پاگ سوالے ہو جانے سو رابدی غلط گلی کرے اے لیڑا بندہ توڑے سامنے بیٹھا ہے اے لکھا مرید نے پورے ورڈ دے اندر ایک ریزنیبل بندہ گل کرے ہے جھوٹ نہیں بول رہے اوہ دے پاگ جاگ پہنے پھر صبح صبح اٹھے اور میرے آقا فرماتے ہیں جب کوئی صبح اٹھتا ہے اور اٹھ کر کیا کرتا ہے نماز پڑھتا ہے اور نماز پڑھ کے جب وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے فرمایا فرشتے اس کی دعا کے ہر ہر لفظ پر کہتے ہیں آمین 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 فرمایا وہ بندہ یا بندی اجمعین بعد میں کرتے ہیں رب کریم ان کی دعا کو قبول یا تدرجہ پہلے اطا فرما آپ کہیں نہ کہیں تو کام کرتے ہوگے آم میں سے کچھ دوستوں کی دکان ہوگی کوئی ریڈی لگاتا ہوگا کوئی خانچہ فروش ہوگا آم میں سے کوئی جوا پہ جاتا ہوگا اور جو مہنگائی کے جو حالات ہیں ان حالات کے ہم گھرے ہوئے لوگ ہیں ہم پریشان لوگ ہیں کہ ہمارا سسٹم سرکل چلانا اب بہت مشکل ہو گیا کیونکہ مہنگائی بہت زیادہ ہے تو دل چاہتا ہے میری روزی میں فرابانی ہو میری روزی میں اضافہ ہو تو صبح اٹھا کرو اٹھ کر اپنے رب سے محبتوں اور چاہتوں کے رشتوں کو جوڑے اور اس کی بارگاہ میں سجدہ کرو وہ فرماتا ہے بس جد وقت طریب فرمایا بندے تیرا کام ہے مجھ کو سجدہ کرنا اور تو سجدہ کر یا اللہ میں جو سجدہ کروں تو کیا دے گا فرمایا وقت طریب میں اللہ تجھے اپنا قرب اتا فرماؤں گا قرب دوں گا مجھے دے گا تجھے دوں گا اے اللہ مجھے تو اہلِ علاقہ ہوئی اچھا نہیں جانتے کوئی میں نے بجو کہنا ہے میرا قد چھوٹا ہے ٹنگنا کہتا ہے کوئی میری ناک موٹی ہے تو میری ناک کا مزاگ میری آنک چھوٹی ہے میری آنک کا مزاگ کرتے ہیں میرے فیس میں بیوٹی نہیں ہے ایٹریکشن نہیں میرا فیس ایٹریکشن نہیں کرتا تو یا اللہ تو مجھے قرب دے گا تو تو رب ہے جہانوں کا پالنہار ہے شرق غرب شمار جنوب زمین آسمان اللہ فرماتا ہے میں اللہ وہ ہوں کہ کائناہ کی ہر شہم اللہ کی قبضہ قدرت میں ہیں تو یا اللہ تو مجھ کو قرب دے گا تو تو وہ ہے جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ حسین ہے اور حسین کو بزند کرتا ہے مجھ میں تو کوئی خوبی نہیں ہے کیا پھر بھی تو مجھ سجدہ کر میں قرب دے دوں گا صبح اٹھا کرو نماز پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگا کرو اور فرمایا صبح اٹھ کے اپنی ماں کو اپنے باپ کو سلام کرو پیارے بچوں گھوڑ سے سننا جن جن کے والدین زندہ میں دعا کرتا ہوں اللہ ان کی عمروں میں برطت عطا فرما اپنے والدین کے لئے کرما آلے دعا ہی منگیا کرو میں جہاں جاتا ہوں کئی بار مجھے نوجوان بچے ملتے ہیں تو کہتے ہیں جی میری اممہ کے لئے دعا کریں میری اممہ بیمار ہے آپ یقین سوچتے ہوں گے میں کیا کہتا ہوں گا میں کہ ماندی بیماری مجھے بھی نا تو گل من جب ان کو ڈیگریٹ کرتے ہو ان کی توہین کرتے ہو ان کی آگے بولتے ہو تو پھر ان کی حالت خراب ہو جاتی تو تو ان کا سیوہ شروع کر دے تیرا بڑھی ہو جائے تو فرمایا صبح اٹھ کیا کرو اپنی ماں کو سلام کرو باب کو سلام کرو اور فرمایا جیسے ہی بندہ سلام کرتا ہے اللہ فرشتوں کو فرماتا فرشتوں کہ جی مولا ان کے لئے جنت کے دو دروازے کھول دو سبحان اللہ ہو آخری دوست سبحان اللہ جنت کے دو دروازے کھول دو اور سنو دیوانو آواز آتی ہے وہ ماں کو سلام کرنے والے اور باب کو سلام کرنے والے تیرے لئے جنت کے دو دروازے کھول دی ہیں جس میں سے تیرا دل کرے تیرا تیرا دافل جنت ہو جا آہ لیکن فرمایا سلام کرتا ہے ماں خوش ہے باب روٹی ہے باب خوش ہے ماں روٹی ہو یہ دونوں روٹ گئے تو دونوں دروازے بند ہو گئے اور فرمایا ایک روٹا ایک خوش ہے ایک دروازہ کھولا دوسرا بند ہے حاطف سے آواز آتی عزت کی قسم جب تک یہ خوش نہیں ہوں گے ہم نے جنت کے دروازے تیرے لئے نہیں کھول لیں نہیں کھول لیں ہمارا اببہ روڑی ہم کہتے بھی کیوں ہم پڑھنے جاتے ہیں کالج گئے یورسٹی گئے وہاں اگر کوئی بات ہو گئی نا تو وہ ہمارے دوستوں نے کہتے یار میرا میرے اپور اوڑ گئے یار پتہ نہیں دفعہ مار دوں میرے پہ انہوں تے چھ مہینے ہو گئے ہائے 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 پتہ نہیں کالجوں میں پڑھاتے کیا پتہ نہیں اسکولوں میں تعلیم کیا دیتے دین سے دھول کر دیا سیکولر کر دیا ہماری اولاد کو کوئی تربیت نہیں ہے صرف وہ اور باقی جو روحانی تربیت کا معاملہ ہے وہ بلکل فقدان ہے بچوں کو پتہ ہی نہیں کرنا کیا ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچوں کی روحانی تربیت بھی ہو تو ان کو اللہ والوں کی سوپتوں میں دیکھ رایا یہی حل ہے اس کی علاوہ کوئی حال نہیں تو احباب اگر آپ چاہتے ہیں میرے رزق میں اضافہ ہو تو میں تمہیں کلیا بتانے والا ہوں اور حدیث پاک کی روح سے سبحان اللہ 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 پھر سبحان کردو فرمایہ جو اپنی ماں پر اپنے باپ پر رزق فراب کرتا ہے اللہ کریم خوش ہو کر اس کا رزق اس پہ فراب فرما دیتا ہے سبحان اللہ اللہ سبحان اللہ پاڑے وہ پہہ ہی گئیں پیر ساتھ بیان زونگی بڑا دل کی دمائے بکی چھوڑے ہاں ہمارے ایک بزرگ تھا وہ موچیوں کا کام کرتا تھا اس کا بیٹا مستری ہے وہ زندہ ہے وہ موچیوں کا کام کرتا تھا وہ تو ہو گیا وہ میں اس کے بچے میں کہتا تیرے بچے کوئی شہر نہیں دے آکھے کوئی نہ میں نے اس کے بچوں کو کہا میں کہ اس کو کچھ دیا کرو آکھے کیا دے ہوں کہنے لگا ہم اپنے بچے پالیں یا اس باپ کو پیسے دیں میں نے کہ یار تو میں ایسا کرو ایک کو دس روپے دے دیا کرو روز کی حالانکہ مستری کی اچھی دیاری ہے میں نے کہ اپنے باپ کو دس روپے روز کے دے گیا گیا ادید آگئے کی دس روپے کی کرے گیا میں کہ یار تو دیتے دے لو جی ٹیم گزر گیا اگلا جمعہ ہو بابا پڑھا نہ آیا میرے کل میں کہ بابا ہے تی نو پیسے دیں 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 وہ کوئی دے کٹھے پیسے جیسا دس دن دے پیسے کٹھے دیا گا میں کہ تیرے پولی دیتے جانے ہیں دس روز دیتے کہ نہیں میں دس دن کے کٹھے دوں گا دس دن گزر گے میں نے کہ پیسے دی ہیں کہ نہیں مہینے کے کٹھے دوں گا اب مہینہ آگیا میں نے مہینے سے دس روز دوں گا آپ یقین کریں میں نے اس کو کہ تیرے باپ کا گزارہ ہو جائے گا تیرا نہیں ہو گا تو پشتائے گا سارے عمر پشتائے گا اس کو دس روز دے دے یہ عدل کا بدل ہے اللہ فرماتا ہے ارحم من فی الارض یرحم کا من فی سما زمین والوں پہ تم رحم کرو آسم والا تم پہ رحم فرمائے گا تو اپنے والدین کی کیر کر تیرے بچے تیری کیر کریں گے آپ یقین کریں اس بندے نے نہیں مانے اور میں آپ کو بتا نہیں سکتا اس کیا حال کیا وہ بندہ پیسے پیسے کو تنگ جو اپنے والدین کو دکھ دیتا ہے اللہ اسے کبھی سکھ نہیں دیتا تو ایک بندہ جو میری حالت کو دیکھتا ہے کہ یار بھار کے اندر ایک مقبول حج کا ثواب ہے خدا کے بندے یہ کر مگر وہ کرنے کو تیار نہیں ہے اس کی ریزن کیا ہے کہ دل سیاہ ہو گیا دل جب دل پر میل چڑھ جاتی ہے تو دل ہدایت اور نیکی قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتا تو میرے نبی سر نے فرمایا سنو اگر ایسی حالت ہو جائے فرمایا ہر چیز کو صاف کرنے کا کوئی نہ کوئی آلہ ہے اور دل کو صاف کرنے کا آلہ اللہ کا ذکر ہے سبحان پیار سے دیکھنے کو نہیں کرتا نماز پڑھنے کو نہیں کرتا جمعہ پڑھنے کو نہیں کرتا تیرا دل ہدایت قبول نہیں کرتا فرمایا تو اللہ کا ذکر کر ذکر کر ذکر کر ذکر کرنے سے تیرے دل کا میل اتر جائے گا جب دل ٹھیک ہو گیا لوخشی جوار ہو دل اللہ کے سامنے چھپ گیا تیری پوری باڈی اللہ کے سامنے چھپ جائے گی آؤ مل کر اللہ کا ذکر کرتے کرو گے کیا کرو گے کہ ذکر سن کے تم دوڑت نہیں جاؤگے پکا آؤ پھر ذکر کر اللہ ہوں 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 أنا هو لا هو لا أنا هو لا لا موسیقی 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 اللہ محمد چار یار حاجی فاجہ پتہ فرید اچھا بندے کا دل دل کی بات کر رہے تھے وہ سارے دل والے بیٹھیں دل جب ٹھیک ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے دل جب ٹھیک ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کیا کسی نے لکھا کہتا ہے دل بدست آور کے حج اکبرست کہتا ہے اس دل کو کابو گر کے رکھ سنو بھی اور سے سننا اور نوجوانوں تم تو خصوصی طور پر رکھتے ہیں ان سے سننا میری بات کو کیا کہا دل بدست آور کے حج اکبرست کہتا ہے دل پھینک آشک نہ بن کہ جتے گیا لب یو سو مجھ لب یو سو مجھ لب یو سو مجھ آئی میسی یو سو مجھ میسی یو سو مجھ کہندر ٹھیک ہی تھی جا رہے ہیں کہندر چلیا یہ کوئی عام دولت ہے جنہی تو راج سٹی جا رہے ہیں بات سمجھنا ذرا چلیا وہ یہ کوئی عام دولت ہے جنہی تو اہمیں سٹی جتی جا کے بے قدرہ نے اگے تو بادروں نے ہائے میرا دل ٹوٹ دیا ہے تو پھر آمنہ کو جا کے کہنا ہے تو یہ ایسا کام کر دو میرا دل ٹوٹ گیا ہے کرچی کرچی ہو گیا ہے میں جس پیار کرتا ہوں نہ تو وہ آجائے میرے پاس وہ کہندر چلیا یہ کوئی دل اس وقت سے ٹھوڑی ہے کہ تو انہاں دے چھٹے ہیں کوئی دل اس وقت سے ٹھوڑی ہے تو انہاں چھکے انہاں دے چھٹے ہیں کہندر جان دے دل کی یہ کہندر دل بدستاور کہ حج اکبر کہندر دل نو پھاڑ کے رکھ کہ یہ حج اکبر کے بنابرا ہے بات سمجھ رہے ہیں ایک حج آپ کو مکہ کا بتایا تھا دوسرا حج آپ کو جمعہ کا بتایا ہے تیسرا حج آپ کو کون سا بتایا ہے میرا ان موضوعات پہ میرے کافی طبیل بیانات ہیں فیس بک پہ میرا نام کلک کریں فاجہ محمد یوسف آپ کو مختلف موضوعات پر بیانات ملیں گے اور ان جو جو میں نے ٹچ کی ہے میں نے تو ٹچ کرتا رہا ہوں اس پہ مفصل میرے بیانات ہیں آپ فیس بک پہ سچ کر سکتے ہیں مگر آج کی نشست میں جو بتانا چاہ رہا ہوں طرح گوھر سے سننا اب میں یہ حج بتا رہا ہوں آپ کو کہتا ہے دل بدست آور کہ حج اکبر آئے کہتا ہے دل کو قابو گار گرہ اے درودان اللہ جانتا ہے کتنی بڑی دولتیں جو اللہ نے تجھے دیئے یہ حج اکبر کے برابر ہے حج اکبری جو لوگ حج اکبری کرتے ہیں نا ساری زندہ کی فقر سے بتاتے ہیں میں نے حج اکبری کیا ہوا ہے کہتا ہے تیرا دل کیا ہے حج اکبر آگے سن کا از ہزار کعبہ یہ یک دل بے طرف کا ہزار کعبے ایک طرف اور دل مومن ایک طرف ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہزار کعبے اکنی ہزار کعبے ایک طرف دل مومن ایک طرف ہے اور پتہ کیا کہا کہتا ہے کعبہ بانگاہِ خلیلِ آزِ رَس کا کعبہ وہ ہے جسے ابراہیم خلیل اللہ نے بنایا کس چیز کے ساتھ پتھروں کے ساتھ ریت کے ساتھ چونے کے ساتھ کعبہ بانگاہِ خلیلِ آزِ رَس اور جانتا ہے دل کیا ہے کہا دل دل گزرگاہِ جلیلِ اکبر دل وہ ہے جس میں اللہ کے پھیرے لگے رہ گیا پھیرے بلو 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 سبحان اللہ تو جا کے بلو سبحان اللہ بلو بلو سبحان اللہ بلو کسی دیکھو دل گزرگاہِ جلیلِ ہاں ہاں اور تو اگر بندے کو پتا چل جائے کہ یہ کتنی بڑی دولت ہے یہ دل کسی کو نہ دے کہتے ہیں دل اللہ اور اس کے رسول کے لیے بلو 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 سبحان آنکھ اس کی دیکھنا رب کا آنکھ اس کے کان آنکھ فرید کی آنکھ فرید کی دیکھنا رب کا کان فرید کے سننا رب کا سبحان فرید کی بولنا رب کا سہاد فرید کے پکڑ رب کی اور کاؤں ورید کے رفتہ رب کیا ہے مارے تکیر مارے رسال مارے رسال مارے حدری اللہ محمد چاریار حاجی خاجہ خدبری اللہ محمد چاریار حاجی خاجہ خدبری اجازت ہوئے لیں بابا صاحب یہ گل بنا دیں بابا صاحب پاک پتنے سے بابے دی کیلی بنا بولو نا بولو بولو کیلی بنا بابا فرید پاک پتنے دی بابے دی گل برو کہ جب زبان کرامت ہوتی ہے دل جب کرامت ہوتا ہے تو پھر پول باڈی کرامت ہو جائے دل جب کرامت ہوتا ہے جب دل میں گزرگاہ جلیل اکبر جب دل کی دھک 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 میں سے آواز آتی ہے اللہ 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 بابا صاحب کا ایک مرید بابا صاحب کے پاس آگیا ہے پاک پتن کے بابا جی کی بات سنا رہا ہے اللہ اللہ وہ آیا اس نے کہا بابا جی بات یہ ہے کہ میری بچی جوان ہے میں نے اس کی شادی کرنی ہے تو میں بڑا تنگ دست ہوں تو بابا جی میری کوئی ہیلپ کرو مالی ہیلپ کرو تاکہ میں بچی کی شادی کر سکھوں آپ نے فرمایا بیٹا جا بابا صاحب نے فرمایا جا مٹی تا ایک ڈھیلہ چکے لیا ہو گیا مٹی تا ایک ڈھیلہ چکے لیا کے آگیا بابا صاحب پھول اور یہ دیکھنا بابا صاحب نے مٹی تا ڈھیلے نوں پڑھیا پھڑے کے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم کی پڑھیا پڑھا کی پڑھیا آپ نے پڑھیا پڑھ کے تے انہوں کو گزیتا ہے آپ کے آستانوں پہ پڑھا حالتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بابے آنے ہوں کبرانتے رہنزہ پہنٹ چنگے کمل آگے سانو آگا ایک ہاں سانو چھوٹا تو بچا لیا غیتا تو بچا لیا چوکلیاں تو بچا لیا سانو چنگے کمل آگے جا مٹی ہے پہنiri بابا صاحب فرمایا پڑھ آپ نے پڑھ کے تے مٹی دے ڈھیلے دے پھوک مار گی تھی لہنے پھوک مارنا سی بابا صاحب دا او مٹی دے ڈھیلہ سونے جو بڑھ لیا بابا صاحب فرمایا بھی انہوں لے جا انہوں بزارے سیلوڈ کر کے تے پیسے جیڑے آن ہوتے نا تو اپنے بچی دا بیا کر دے او جنہ کر گیا کر جا کے اپنی بڑی نو پیندر کرمہ آلی گال بان گیا جا وہ ساکھیا بھی کی ہویا انہوں نے پہلے پیر ٹیڑی چو پڑھتے سانا جو بابیں اچھا پڑھ سٹھے ہیں اللہ اللہ میں نو پتہ چل گیا ہے کہ سونا کی میں بڑھ دے سونا کی میں بڑھ دے میں نو سونا بڑھانے دا والا آگئے گی انہوں نے کہے ہویا ہے کہ کہنا میں بابا صاحب لکھیا بابا صاحب نے کیا ہے مٹی دا ٹیلہ لے گیا میں لے گیا بابا صاحب من کر پڑے مٹی سونے بدل گئی ہے تو گالزون تو اے وے کر تو بھی مٹی ہے ڈھیلے چکے لیا میں ہونے سونا بڑھانا ہو بھی ہو دی بھوٹی سی جیتاں دا بندہ آؤ تو اندھی بندی او گئی وڑیاں وڑیاں ڈیما چکے لیا آئی انہیں سین بھار چڑیا سارا ان جانا بیٹھا انہیں منتر پڑھنا ہے کوئی انہوں سونا بڑھانا ہے کہا بسم اللہ رحمہ 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 کردہ رہا کردہ رہا وابا دیر لگ گئی ٹھاک گیا اور مٹی مٹی رہ گئی کہ سونا سونا نہ بڑھانا انہوں بڑھتا پڑھا چڑیا بابا ساپ او گیا سیدھا بابے کو ڈھکیاں دے چڑیا بابا ساپ بیٹھیں کہنے بابا جی ہے تو پھر پیرانا ہاتھ رکھیں فرمایا کی ہوئی ہے کہنے تو تم ، انہوں کو اینا پڑھا ہے تو تم کہے پڑھ پڑھا ہے بسم اللہ رحمہ 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 تو مٹی سونا بڑھ گئی ہے میں ہزاراں دفاں پڑھا ہے بسم اللہ رحمہ 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 تو مٹی تم مٹی رہی ہے ہے تو سونا نہیں بڑی سچی داستو اندھروں کی بڑھانا اللہ اللہ مرید کی میں پیر پر منٹ تو پہلے شک کر لیں گا نیت اپنی کھوٹی کہ وہ سمجھتا ہے جدہ نہ میں کھوٹا پیر بھی ہوتاں دا کھوٹا ہے یہی وجہ ہے آج مرید بیعت ہوتا ہے پر نظام الدین اولیاء کوئی نہیں بنتا آج مرید بیعت ہوتا ہے علاؤ الدین کلیری کوئی نہیں بنتا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر وقت پیر پر شک کرتا رہتا ہے کہا سنو آج مٹھا اور ٹھوڑا اوچھا بولو سبحان اللہ بندہ چنگہ ہی تیرا تیان کرنا ہے اوچھا بولو سبحان اللہ بولو بولو سبحان اللہ حابیر بولو سبحان اللہ بابا صاحب نے برمایا مرید روں برمایا سنگیا تم بابے تے شاک کیتا ہی غلط کیتا ہی فرمایا سون رب دی پڑی تو بھی بسم اللہ ہے پڑی فرید نے بھی بسم اللہ ہے پر فرق ہی نا ہے وہ تیری زبانیں فریدی زبانیں سبحان اللہ بارے رسال بارے رسال بارے رسال فرمایا تیری زبان چھوڑ بول دیے غیتہ کر دیے چوگلیاں کر دیے ڈالہ کر دیے لوکانے میں چھتنازے پیدا کران دیے تینیاں لان دیے جھگڑے کران دیے فساد پیدا کر دیے تیری زبان پھر چاندہیں فریدی زبان کی کر دیے فرمایا فریدی زبان یا ذکرِ خدا کر دی ہے یا ذکرِ مصطفیٰ کر دی ہے اللہ اپنی زبان کو خوگر کرو اللہ کی یاد کی طرف کس کی یاد کی طرف بھلا بھلا اللہ اللہ کی یاد کی طرف ایک ہی میں درویش سے پڑھ دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا حیو یا قیون یا حیو یا قیون یاا حیو یا قیون یا حیو یا قیون اللہ 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 اللہ